بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں کمبی نیٹرکس اس کا لیکچر میرے پاس 37 ہے میرے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پار ایف ایسی بی ایس بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اب ہم ڈسکس کریں گے ایلر فائی فنکشن ایمپورٹنٹ ہے فار این بلانگ ٹو این جو این ہے پہ بلانگ کرتا ہے سیٹ آف نیچرل نمبرز کو فائی آف اینڈ دینورڈ دی نمبر آف انٹیجر بیٹوین وان اینڈ ہمارے پاس یہاں فائی آف اینڈ ہے یہ دینورڈ کرتا ہے ان انٹیجر کو جو لائز کرتے ہیں بیٹوین وان اینڈ ویچار کو پرائیم ٹو این کو پرائیم کا میں نے بتایا تھا کہ اگر دو نمبر کا جو گریٹس یعنی پی اور کیو ہے اگر دو نمبر کا جو گریٹس کومنڈ ڈوائزر وان ہے تو پی اور کیو ہمارے پاس کہیں ہیں کو پرائیم دین فائی آف اینڈ اس کالڈ ایلر فائی فنکشن آگے ہمارے پاس چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے ملٹیپلکیٹیو فنکشن ایف فنکشن ایف ڈیفائنڈ آن سیٹ آف پاوسٹیو انٹیجرز اس کالڈ ملٹیپلکیٹیو ایف یعنی ہمارے پاس ایف آف ایم و این یہاں ایم اور این ہمارے پاس پاوسٹیو انٹیجر ہیں ایم اور این ہمارے پاس پاوسٹیو انٹیجرز تو فائی آف این برابر ہوگا ایف آف این انٹو ایف آف این جو ایم اور این ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ریلٹیولی پرائیم یا کو پرائیم میں نے بتایا تھا ریلٹیولی پرائیم یا کو پرائیم وہ نمبر ہوتے ہیں جن دو نمبر کا گریٹسٹ کومن ڈیوائزر کیا ہو آگے وہ ہی میں نے بتایا تھا جو ٹا آف این ہے ٹا آف این وہ ہمارے پاس نمبر آف شو کرتا ہے پوزٹیو ڈیوائزر کو نمبر آف پوزٹیو ڈیوائزر جو سگما آف این ہے وہ شو کرتا ہے سام آف آل پوزٹیو ڈیوائزر یعنی جو آگے پاس نمبر آف پوزٹیو ڈیوائزر ہیں وہ ٹا آف این کو ڈیوائزر کرتا ہے جو ان کا سام ہے وہ ڈیوائزر کرتا ہے سگما آف این کو تھورم ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے let n belong to n n greater than 1 then there exist a prime numbers جو ہمارے پاس p1 p2 up to sound pn p کے ہمارے پاس distant prime numbers ہیں such that p1 occurs m1 time اس کا مطلب ہے جو p1 آرہا ہے وہ m1 time آرہا ہے جو p2 ہے وہ m2 time آرہا ہے up to sound جو pk ہے وہ mk time آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس جو number n ہے اس کی جو prime factorization ہے m1 multiply m1 multiply p2 کی power m2 multiply third prime number کی power m3 up to sound pk کی power mk جب آپ ڈا آرہا ہے 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 تو n into 1 minus 1 over p1 یعنی first prime number into 1 minus 1 over p2 into 1 minus 1 over p3 up to sound 1 minus 1 over pk جو n ہے یہ show کرتا ہے اس integers کو جس کی آپ نے prime factorization find کرنی ہے تو دیکھیں example ہے تو یہ concept آپ کو مزید clear ہو جائے گا آپ کے پاس جو number ہے example ہے first آپ کے پاس example number 44 آپ نے find کرنا ہے 5 of 100 اور 5 of 300 کو تو اس میں آپ کے پاس پہلے تو آپ اس کی prime factorization کا لیں جو 100 ہے اس کی جو prime factorization آئے گی 100 کو آپ divide کریں گے 2 پہ 50 again 2 پہ divide کریں گے 25 پھر اس کو divide کریں گے 5 تو کیا آگیا 5 اس کا مطلب یہاں n ہمارے پاس ہے وہ 100 ہے n کیا ہے 100 اس کی جو prime factorization ہے وہ کیا ہے 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 جس کو میں لے ساتھ 2 کی power 2 multiply 5 کی power 2 یہاں دیکھیں یہ P1 M1 multiply P2 M2 دیکھیں یہ M1 ہے یہ M2 ہے یہ P1 اور یہ P2 اس P1 کی value 2 اور P2 کی value 5 اور دیکھیں جو P1 اور P2 ہیں وہ دونوں کے ہیں different ہیں تو آپ کیا find کریں 5 of 100 کی value تو دیکھیں اس کا formula 5 function کا آپ کے پاس formula تھا 5 of n n into 1 minus 1 over P1 into 1 minus 1 over P2 2 ہم just اتنا formula use کریں گے کیونکہ ہمارے پاس P1 اور P2 دو values ہیں تو دیکھیں n ہمارے پاس کیا ہے 100 100 1 minus 1 over P1 P1 کی value ہے 2 1 minus 1 over P2 کی value 5 تو آپ اس کو لکھ سکتے 100 اس کا lcm 1 by 2 اس کا lcm لیں 5 minus 1 10 x 4 40 5 n 40 یعنی 1 سے لے کر 100 کے درمیان جو factors ہیں وہ ہمارے پاس 40 تو دیکھیں اس formula کے مطابق 5 اب ہم value نکالیں 5 of 300 value 5 of 300 کی factorization 5 of 300 ف factorization جب آپ factorization کریں گے تو آکے پاس 300 اس کو آپ divide 3 پہ 100 پھر 2 پہ 50 پھر 2 پہ divide 25 پھر 5 پہ divide کر دیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس n ہے کیونکہ 5 of n تو n ہمارے پاس 300 جس کی factorization 3 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 تو آپ ملٹیپلائی 2 multiply 5 multiply 5 تو اس کو میں لسکتا ہوں 3 کی power 1 2 کی power 2 5 کی power 2 تو اس کا مضی M1 M2 M3 اور یہ P1 P2 یعنی ہمارے پاس کیا تھا P1 کی power M1 multiply P2 کی power M2 multiply P3 کی power M3 تو دیکھیں یہ P1 ہے یہ P2 3 ہمارے پاس 5 تو 5 of N کا فارمولہ تھا N into 1 minus 1 over P1 1 minus 1 over P2 1 minus 1 over P3 تو N ہمارے پاس 300 300 1 minus 1 over 3 1 minus 1 over P2 2 1 minus P3 5 1 over 5 تو ہمارے پاس آگیا 300 300 3 minus 1 2 by 3 2 minus 1 1 by 2 5 minus 1 4 by 5 تو ہمارے پاس آگیا 2 اور 5 10 اور 30 کینسل کریں 30 سے تو کیا آگیا 100 تو 100 multiply 2 multiply 4 تو کتنا آگیا 800 تو اس کا ملہ ہمارے پاس 5 of 300 ہے چاہ 800 تو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس 80 آیا یہ 30 10 آنا تھا اور کریں یہ 30 کریں 10 آگیا 10 multiply 2 multiply 4 تو آگیا 80 تو ہمارے پاس ہمارے پاس آگیا 80 تو دیکھیں اس کو نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ 600 اس کا ہم نے find number of positive divisor یہاں 5 کی value نہیں نکال لیں یہاں ہم نے value نکال لیں تا of n کی value find number of positive divisor 600 جس کا فارمول آپ نے پڑھا تھا تا of n m1 plus 1 m2 plus 1 m3 plus 1 up to 100 m r plus 1 پہلا کام ہے کہ آپ 600 کی کیا کریں گے division کریں گے 600 کو دوائیڈ کریں 600 کو دوائیڈ کریں 2 پہ 300 75 پھر آپ 3 پہ دوائیڈ کریں گے 25 پھر 5 پہ کریں گے تو 5 تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس n ہے جس کو 600 لکھا ہے اس کی فیکٹریشن کریں گے 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 جس کو میں لکھ سکتا ہوں n کو 2 کی power 3 3 کی power 1 اور 5 کی power 2 تو آپ نے لکھا تھا p1 کی power m1 multiply p2 کی power m2 multiply p3 کی power m3 دیکھیں یہ m1 ہے یہ m2 ہے یہ m3 ہے ہمارے پاس m1 کی value 3 m2 کی value 1 m3 کی value 2 تو نکالیں یہاں put کریں tau of n کی value تو دیکھیں m1 m1 کی value 3 3 plus 1 m2 کی value 1 1 plus 1 m3 کی value 2 2 plus 1 تو یہ آگیا 4 2 3 24 اس کا مطلب ہے کہ 1 سے لے 600 تک یعنی دوسرے لفظوں میں 600 کے positive divisor ہیں total وہ کتنے 24 تو next ہمارے پاس ہے ہم find کریں number of common positive divisor اب ہم نے ان دونوں کے positive divisor find کرنے ہے تو دیکھیں ان دونوں کے positive divisor ہمارے پاس ہوں ہمارے پاس ہے find number of common positive divisor 10 کی power 40 اور ہمارے پاس 20 کی power 30 تو دیکھیں ہم لکھ سکتے ہیں 10 کی power 40 کو میں اس کے prime و 2 power 40 تو لکھیں 5 کی power 40 multiply 2 کی power 40 آگے لکھیں 20 کی power 30 تو 20 کو میں لکھ سکتا ہوں 5 multiply 2 multiply 2 جس کو اس طرح آپ نے اس کے factor کرنے ہیں جو factor وہ prime factors ہوں power 30 تو میں لکھ سکتا ہوں 5 کی power 30 2 کی power 30 2 power 30 جس کو میں لکھ سکتا ہوں 5 کی power 30 2 کی power 60 ہم کرنے common divisor دیکھیں یہ 5 کی power 30 ہے 5 کی power 40 دونوں میں common کون سا چھوٹا factor 5 کی power 30 multiply انہیں common کیا ہوگا 2 کی power 40 اب دیکھیں یہ ہمارے پاس P1 کی power M1 multiply P2 کی power M2 تو یہاں دیکھیں جو ہمارے پاس M1 M2 M1 ہمارے پاس 30 ہے M2 ہمارے پاس 40 ہے اور جو P1 ہمارے پاس 5 ہے P2 ہمارے پاس 2 ہے اگر ہم اس کے positive وائز نکال لیں فارمولا کیا ہے M1 plus M1 M2 plus M1 تو یہ ہوگا 30 plus 1 اور 40 plus 1 تو یہ آگیا 31 اور 41 تو ان دونوں کو جب آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس آنس رائے گا 1271 اس کا مطلب ہے 10 کی پاور 40 اور 20 کی پاور 30 ان کے جو number of positive وائز ہیں وہ 1271 ہے یہ ہمارے پاس important lecture تھا اس میں اگر کوئی issue ہو تو آپ ہمارے ساتھ discuss کر سکتے ہیں